مدن رائیپور شہر کے ایک ہوتل میں کھانا بناتا تھا مدن سبھی طرح کا بڑیاں کھانا بنا لیتا تھا اس کا سو بھاو اتنا ملنسار تھا کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کی بھی مدد کرتا رہتا تھا یار مدن دیکھ تو زرا کتنی دیر سے کلائی پنیر میں مسانے ڈال کر خوشبو لانے کی کوشش کر رہا ہوں پر سمجھ نہیں آرہا کمی کا ہو رہی ہے خوشبو ہی نہیں آرہی ارے جب تک کسوری میتھی نہیں ڈالو گے کہاں سے سبجی میں خوشبو آئے گی ارے ہاں میں بھونتے مسالے میں کسوری میتھی ڈالا تو بھولی گیا ابھی ملا دیتا ہوں شکریہ مدن بھائی تم نے تو میری مشکل آسان کر دی اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں دینیش بھائی ہم سب یہاں پر ایک پریوار کی طرح کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آنا تو ہمارا فرض ہے کیا بات ہے دینیش گراہ کے دزار کر رہے ہیں اسی طرح مدن ہوتل پر کام کر کے اپنے گھر پریوار کو چلا رہا تھا پریوار میں پتنی پریما اور دو بچے گگن اور روحی تھے مدن مہینی کی پندرہ ہزار روپے کماتا تھا جس میں گھر کا کرایا کھرچا پانی سب نکالنا پڑتا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پریما یہ لو یہ مکان کا کرایا اور راشن کے ملا کر پورے ساتھ ہزار روپے تم الگ رکھ لو باگی یہ کچھ روپے جوڑ کر رکھ لو لگتا ہے آپ بھول گئے اس میں سے تین ہزار روپے حریش جی کے بھی دینے ہیں جو پچھلے مہینے آپ کا جب پتھری کو آپریشن کروایا تھا نا تب ان سے ادھار مانگے تھے رہا وہ بھی تو دینے ہیں نہ تو وہ بھولی گیا ٹھیک ہے پھر یہ تین میں حریش کو دیتا جاؤں گا ایسے ہی دن گزر رہے تھے مدن روزانہ کی طرح ہی مہنت اور امانداری سے اپنا کام کر رہا تھا پر ایک تین جب وہ ہوتل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کا مالک ہوتل کو ایک بڑے آدمی کو بیچ رہا ہے ٹھیک ہے لوگ ایس جی پھر آپ کو جیسا ٹھیک لگے ہم جلدی سے جلدی آپ کو یہ ہوتل کھالی کر کے دے دیں گے مالک آپ یہ ہوتل بیچ رہے ہیں پر کیوں مدن میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں اسی لیے اب یہ ہوتل میں ایک آدمی کو بیچ رہا ہوں پر مالک اگر آپ یہ ہوتل بیچ دوگے تو ہمارا کیا ہوگا ہم ایک دم سے کیسے بینا کام کے رہ پائیں گے مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا یہ سب شام کو گھر جاتے ہوئے اپنی باقی کی بچیس مہینے کی بغار لیتے جانا اور کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے اچانک سے سب کچھ ختم ہو گیا ہوتل میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ اپنے گاؤں واپس چلے گئے پر مدن کا تو اپنا پورا پریوار تھا اس لئے اسے تو یہی رائپور میں رہ کر ہی کوئی دوسرا کام ڈھوننا تھا مدن دن پر دن پریشان رہنے لگا مدن دوسرے کام کی تلاش کرنے لگا ایک دن مدن اپنے دوست کے گھر گیا تو وہ اس سے بولا مدن بھائی ویسے تم اپنا ہوتل بھی تو کھول سکتے ہو تو میں تو ہوتل چلانے کی اچھی خاصی سمجھ ہے سورج ہوتل بنانے کے لیے پیسے بہت لگتے ہیں ہوتل بنانا آسان بات تھوڑی ہے ہاں ساری بات پیسو پر ہی تو آگر رکھ جاتی ہے چلا ایک ایک پیالی چائے پی کر آتے ہیں مدن اپنے دوست کے ساتھ چائے پینے چلا جاتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک پرانی ریل کے ڈبے پر پڑتی ہے جس میں اس نے دیکھا لوگوں نے چائے کی ایک کھانے کی چھوٹی چھوٹی دکانے بنا کر رکھی ہے مدن کچھ سوچنے لگا اور وہاں سے سیدھا گھر گیا اری تم یہ پرانا آٹو رکشا کیوں نکال رہے ہو کہیں تم پیسو کی تنگی سے اسے بیچ تو نہیں رہے یہ تو ساسور جی کی آخری نشانی تم نے ہمیشہ سے سنبھال کر رکھی ہے ایسا مت کرو اسے مت بیچو ریما چنتہ مت کرو میں بابو جی کی نشانی کو نہیں بیچ رہا بلکہ آج بابو جی کی نشانی ہی میرے کام آئے گی میرا سہارا بنے گی میں اس آٹو میں ڈابا کھولوں گا اپنا ڈابا آپا آٹو رکشا ڈابا یہ تو بہت سندر بنے گا اپا یہ تو بہت بڑی آئیڈیا ہے آپ کے دماغ میں یہ سب کیسے آ گیا اس پرانے آٹو میں ڈابا کیسے کھل سکتا ہے یہ آٹو تو چلتا ہی نہیں ہے پیما آج کل لوگ پرانی کاریوں اور بسوں ریل کے ڈبے یہاں تک کی ہوای جہاز میں بھی ہوتل بنا رہے ہیں میں نے تو سوچا کہ بابو جی کے آٹو کو بھی ہم ایک ڈابے کا روپ دے دیتے ہیں میں اسے بلکل ایک ڈابے کی طرح بنا کر تیار کر دوں گا پر مجھے اس کے لیے سامان کی ضرورت ہوگی وہ کہاں سے لاؤں یہی سوچ رہا ہوں ادھار کوئی پیسے دے گا نہیں سورج بھی روزانہ کی کمائی سے ہی گزارہ کرتا ہے اس سے مانگ نہیں سکتا رکو میں ابھی آئی پریما اندر جا کر کچھ دیر بعد واپس آتی ہے اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جسے وہ مدن کو دیتی ہے اور بیچنے کے لیے کہتی ہے اور پریما یہ انگوٹھی تو تم نے پیسے جوڑ کر خریدی تھی یہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں سنو جی میرا اصلی گہنا تم اور بچے ہو تمہارا کام چل گیا تو بہت گہنے بنا لوں گے جاؤ دیر نہ کرو اسے بیچ کر آٹو رکشہ ڈھابا کی شروعات کرو کہتے ہیں مسیبت میں پتنی کا ساتھ پتی کے لیے ایک ڈھال سے کم نہیں ہوتا مدن کچھ ہی دنوں میں اپنا آٹو رکشہ ڈھابا تیار کر لیتا ہے خود کا ڈھابا آٹو رکشہ ڈھابے کا نام سن کر لوگ وہاں آنے لگے اور مدن کے ڈھابے کا کھانا بھی بہت سوادش تھا پریما بھی ڈھابے پر مدن کے کام میں ہاتھ بٹا دی تھی مدن نے اپنے دوست دینیش کو بھی گاؤں سے بلا لیا مدن کے ڈھابے پر دھیرے دورے گراہکوں کی بھیر لگنے لگی اس کے پتا جی کے نشانی آٹو اس کے کام آ گیا اور مدن کو روزگار مل گیا کہتے ہیں جب ایک راستہ بند ہو جائے تو بھگوان دوسرا راستہ اپنے آپ کھول دیتے ہیں بس ضرورت ہوتی ہے وشواس اور خود میں چزد